آج آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا شیر کرتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ المؤمنین بننے کے بعد اتنی بڑی ریاست یہ خلیفہ بننے کے بعد آپ کے کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا دوپہر کا وقت تھا اکبر اکبر جو ہے نا عین کاف بے رے یہ بغداد کے قریب ایک شہر تھا اس کا ایک عامل ہوتا تھا تو شہر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جیسے نازم ہوتا تھا سٹی کا تو وہ عامل ہوتا تھا تو وہ عامل ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ بارگاہ مرتضوی پر تو کوئی دربان ہی نہیں ہے اور اس نے پھر اندر آنے جانے کے لیے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی دربان کو نہ پایا تو پھر اندر آنے کی اجازت مانگی اور اسے جب اجازت ملی تو اندر چلا گیا جب اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک تھیلی لائی گئی وہ آدمی جو عامل جو تھا وہ دل میں کہنے لگا کہ شاید حضرت علی مجھے میری امانت داری پر کوئی نام دیں گے کوئی موتی یا قیمتی چیز انعائیت فرمائیں گے تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اللہ اکبر روٹی کے چند ٹکڑے تھے یہ حضرت علی کہاں بیٹھیں آپ کا دار الخلافت عراق میں ہے اور عراق جو ہے وہ سلطنت ایران جو تھا نا سلطنت فارس اس کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا تو ذرا اس بات کو خیال میں رکھیں کہ اس ایرانی تہذیب کا بہت بڑا اثر تھا عراق میں اس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے عربوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ لیوش زندگی امیرانہ کھانے پینے اور تہذیب سے متاثر تھے وہی ان کا طرز زندگی تھا عربوں کے مقابلے میں ان کے پاس انباؤ اقسام کے کھانے بہت سارے قسم کے کھانے ہوتے تھے تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب وہ تھیلی کھوری تو اندر کیا نکلے چند روٹی کے ٹکڑے آپ نے ان ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا اور اس پر تھوڑا سا پانی انڈیلا تو جب یہ کیفیت اس آدمی نے دیکھی اور یہ عامل ہے ایک سٹی کا تو وہ کہنے لگا کہ یا امیر المومنین یہ کیا بڑی بڑا متعجب ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کہنے سے قبل اس سے کہا ایسا کرو تم بھی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھیں سامنے کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کو دعوت دیتے ہیں جائے کھانا کیسا ہو اس چکروں میں نہیں پڑھیں کہ اس کی کیا کہے گا کیا سوچے گا ہر ایک کیا ایک طرز زندگی ہوتا ہے آپ کسی کے لیے اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلتے تو حضرت علی نے جب یہ کھانا اپنا ڈالا پیالے میں سے پانی لے کے اس روٹی کے ٹکڑوں پر ڈالا تو پھر اس کے بعد اس کو کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ تو آدمی بڑا حیران ہوا کہنے لگا یا امیر المومنین آپ عراق میں رہ کر ایسا کرتے ہیں اہل عراق تو اس سے بہت زیادہ اور بہت امدہ کھانا کھاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے زاہدانہ انداز میں فرمایا خدا کی قسم آج تجھ پر ایک اور راز اٹھاتا ہو اللہ اکبر پتا ہے یہ روٹی کے ٹکڑے عراق کے نہیں ہیں آئے 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 یہ روٹی کے ٹکڑے عراق کے نہیں ہیں یہ روٹی کے ٹکڑے مدینے سے آتے ہیں اللہ اکبر مدینے سے روٹی حضرت علی کے لئے آیا کرتی کیوں آگے وہ بتاتے ہیں کیونکہ مدینے کی روٹی میں جو بات ہے وہ عراق کی روٹی میں نہیں ہے آگے خود فرماتے ہیں روٹی کے یہ ٹکڑے مدینے سے آتے ہیں کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے سوا اور کچھ ڈالوں یہ بات نہیں کہ عراق میں پاکیزہ مال نہیں ملتا وہ مدینے میں جو ان کے پاس جو ان کی اپنی ملکیت تھی جو بھی ان کے گھر میں انتظام تھا اس سے جو روٹی بنتی تھی جب کوئی آیا جایا عراق تو وہ ساتھ روٹی بھی لے آیا حضرت علیہ کے لیے پھر کوئی آیا عراق اب عاملین تو آتے رہتے تھے سفیر بھی آتے رہتے تھے گھر والے بھی آتے رہتے تھے تو وہاں پہ روٹی پکائی رکھی اور یہ عراق آیا تو یہ کوئی انتظام نہیں تھا کہ خاص طرح علی کے لیے روٹی وہاں سے آ رہی ہے نا نا ایسی بات نہیں تھی ایسی بات نہیں تھی تو کوئی آیا گیا روٹی لے آیا پھر وہ روٹی کھاتے تھے آئے آئے کہ مدینے کے روٹی کھانا عراق کی روٹی کھانے سے افضل ہے وہ میرے پاک نبی کا شہر ہے آئے آئے وہ میرے مدنی کا شہر ہے اس کی روٹی کی کیا بات ہے اللہ اکبر یہ مقام علی یہ مرتضی ہے اس کو جو سمجھتے نہیں ان کی سمجھ میں آتا نہیں اور جو سمجھ جاتے ہیں آئے آئے وہ پھر علی کے دیوانے ہو جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ باب تصوف میں اکثر دروازے پھر باب علی پر ہی کھلتے ہیں پھر وہاں سے باب علی سے پھر باب محمدی تک کا راستہ ملتا ہے صل اللہ علیہ وسلم